حریفہ وقت حضرت عمر فاروق کے دور کی بات ہے کہ ان کے پاس ایک کیس آیا اور ایک غلام نے اپنے ایک مالک کو قتل کر دیا تھا تو یہ اپنی نویت کا ایک منفرد کیس تھا تو جب اس نے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے مالک کو کیوں قتل کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے مالک کو اس لیے قتل کیا اور مجھ سے زیادتی کرتا تھا جن سے زیادتی کرتا تھا اس لیے میں نے اپنے مالک کو قتل کر دیا تو یہ مقدمہ حضرت عمر کی بات ان کے پاس لایا گیا تو حضرت علی سے پھر حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے مالک کی قبر پہ لے کے چلو کہ جب اس کے مالک کی قبر پہ لے کے گئے تو اس کی قبر خوشائی کی گئی تو جب قبر کو دیکھا تو اندر سے قبر خالی تھی تو حضرت علی نے فرمایا یہ شخص صحیح کہتا ہے کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا جو شخص ہمجنس پرستی کرتا ہے تو اللہ پاک جب وہ مرتا ہے تو اس کو قوم لود کے ساتھ اللہ پاک دفن کر دیتے ہیں اور میرے دوستو جو شخص ہمجنس پرستی کرتا ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتا ہے اللہ پاک اس مرنے کے بعد دنیا میں زلط تو ہے ہی ہے مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو قوم لود کے ساتھ شامل کر دیتا ہے اس امت کو اللہ میری ملک پاکستان کو اللہ میرے ملک پاکستان کی عوام کو اس لانت سے بچائے اور اللہ اس فتنے سے میرے اس پوری امت کو محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ